اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ امتحانات سر پر تو تیاری کیسے کیا جائے امتحانات کی قریب آتے ہی ان طلبہ کا پریشان ہونا سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی لیکن جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہیں انہیں یہ ہوب کیر لیتا ہے کہ اتنے سارے مواد کی دہرائی کیسے کریں آپ کا تعلق پہلے گروپ سے ہو یا دوسری سے نیچے کچھ نقاط دی جا رہے ہیں جو دونوں کے لئے ملتگار ثابت ہو سکتی ہے گوڈ لک ایکزیمز نامی ویب سائٹ نے اس حوالے سے ایک مپید رپورٹ شائع کی ہے جس میں وقت کی درست طور پر تقسیم کی جانے کو کامیابی کی چابی قرار دیا گیا ہے دوستو اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف ذہین طلب آپ بھی کامیاب ہو بلکہ وقت کو درست انداز میں باڑھنے والے بھی ایسے کر سکتے ہیں اگرچہ وقت کو منظم کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن ایک بار جب اس پر قابو پا لیں گے تو اس کا پیدا امتحانات سے ہٹ کر عام زندگی میں بھی ہوگا یہاں معاملہ صرف سکول کی ترجیحات تے کرنے تک نہیں محدود نہیں ہے بلکہ اس میں وقت کو مربوط کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس سے کچھ دوسری ضروریات بھی پورے ہو سکیں جیسے دوستوں کے ساتھ باہر جانا یا ٹی وی دیکھنا اور کہلنا وغیرہ وقت کو منظم کرنا سیکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر آپ کا کنٹرول ہو نہ کہ وہ آپ کنٹرول رکھے اس کا بنیاری مقصد اور حد اب یہ ہے کہ آپ سے آنے والے دونوں کو واضح تصویر موجود ہو کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے ترجیحات تے کرنا سب سے پہلے اس کام کو ترجیح ہے جس کے لئے زیادہ وقت ترکار ہو اس کے بعد کم اہم اور اس کے بعد اس سے کم اہم یعنی مشکل مزامین ترجیحات میں اوپر کے نمبر پر ہو اس کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ وقت کی ضائع کیم کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے شیڈول بنائیے کلینڈر کا استعمال کرے پلیکارڈ استعمال کرے اپنا ٹیم ٹیبل بنائیے اس کی مطابق چلے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کامیابی مل سکیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کامیابی مل سکیں